امریکی جنگلات میں لگی آگ بے قابو اوریگن کالیفونیا اور واشنگٹن کے جنگلات کو بھی لپیٹ میں لے لیا سولہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور درجنوں لا پتہ ہیں عالمی خبر سائدارے کے مطابق امریکہ میں شمال مغربی جنگلات میں لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا ہے امریکہ کے شمال مغربی ریاستوں اوریگن کالیفونیا اور واشنگٹن کی ریاستوں کے طویل رقبے پر پھیلے جنگلاتی علاقوں میں لگنے والی آگ تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے فار برگیٹ کے عملے کو موسم کی خرابی کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے ریس کی ادارے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جنگل میں لگنے والی آگ میں تاحال سولہ افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے تاہم ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے جبکہ درجنوں افراد لا پتہ ہیں اوریگن کے علاقے سے پانچ لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے کالیفونیا کے گورنر گیون نیوزوم نے جنگلات میں پھیلنے والی آگ کی وجہ موسمی تغیرات کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی اداروں کے لیے عالمی قوتوں کو مل بیٹھ کر لاحے عمل تیہ کرنا ہوگا